اسلام علیکم میں ڈاکٹر کازی فہم شہزاد آپ مجھے یوٹیوب چینل اور میرے فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے مجھے ابھی تک یوٹیوب چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اگر آپ مجھے فیس بک سے دیکھتے ہیں تو فیس بک پیچ کو بھی فولو کرنا مد بھولیں آج کی ویڈیو میں میں پلیسنٹا کے حوالے سے کچھ ڈسکیشن کرنا چاہتا ہوں بہت دفعہ ہماری بہت ساری جو بینے ہیں بہت ساری جو ہمارے پیشنٹز ہیں وہ اس بات پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ لولینگ پلیسنٹا ہے تو نورمل ڈیلیوری ہوگی یا نہیں ہوگی ایسی ہمارے ہیلتھ کیر پروفیشنلز بھی پوچھتے ہیں جی کہ لولینگ پلیسنٹا ہے تو کیا مطلب اس کا الٹرسون کی رپورٹ پر ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں الٹرسون والے لولینگ پلیسنٹا اب یہ لولینگ پلیسنٹا کیا ہوتی ہے اور کیا اس کا واقعی کوئی بچے کی ڈیلیوری پر فرق پڑ سکتا ہے یا نہیں پڑ سکتا کن 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 کنڈیشنز میں ہم ہمیں لازمی طور پر آپریشنگ طرف جانا پڑتا ہے اور کن کن کنڈیشنز میں ہم یہ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کہ بیبی کی ڈیلیوری نارمل ہو سکتی ہے دیکھیں یہ جو لولینگ پلیسنٹا ہے اس کے لیے صحیح میڈیکل ٹرم پلیسنٹا پریویا کا استعمال ہوتا ہے یعنی پلیسنٹا پریویا کی جو ٹرم ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے لولینگ پلیسنٹا کو پلیسنٹا یوٹرس میں کسی بھی جگہ پر موجود ہوتی ہے عام طور پر وہ اوپر کی طرف بھی ہو سکتی ہے سائیڈز پر بھی ہو سکتی ہے سامنے پیچھے کسی بھی طرف یوٹرس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور جو فیٹس ہوتا ہے اس کو گزہ دے رہی ہوتی ہے اور فیٹس کے ساتھ ماں سے ایک ریلیشن ہوتا ہے ایک ریلیشن شپ میں ہوتا ہے فیٹس ماں کے ساتھ اس پلیسنٹا کی وجہ سے جتنی ساری بھی ضروریات فیٹس کی ہوتی ہیں وہ پلیسنٹا پوری کر رہی ہوتی ہے اب یہ جو لولینگ اور پلیسنٹا پریویا کی ٹرمز ہیں ایکچل میں یہ کیا ہیں دیکھیں جب پلیسنٹا سروکس کے موں پر ہو یعنی سروکس سے مراد بچہ دانی کی جو گردن ہوتی ہے اگر اس کے موں پر ہو جہاں سے بچے نے باہر ڈیلیور ہونا ہوتا ہے اس کے اوپر ہو اس کے موں پر ہو اس کو اس نے کور کیا ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں پلیسنٹا پریویا پیشنٹ کو ہے اور جب پلیسنٹا پریویا ہو تو نورمہ ڈیلیوری بھی پوسیبل نہیں ہوتی ایسی کنڈیشن میں لازمی طور پر سیزیرین کی طرف یعنی آپریشن کی طرف جانا پڑتا ہے لیکن کیا واقعی پلیسنٹا پریویا ایکچول پلیسنٹا پریویا یا ٹرو پلیسنٹا پریویا پیشنٹ کو ہے یعنی اس بات کا کنفرم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کچھ چیزیں جو میں یہاں بتانے والا ہوں وہ ہر ایک کے ذہن میں ہونی چاہیے چاہے وہ ہیلتھ کیر پروفیشنٹ ہے چاہے وہ ایک پیشنٹ ہے لیکن آپ کے ذہن میں بلکل یہ کلیر ہونا چاہیے کہ پلیسنٹا پریویا ٹرم یا پلیسنٹا نے بچے کے مو کو آگے سے کور کر لیا ہے جو بچہ دانی ہے یوٹرس ہے اس کے گردن کے مو پر آ گیا ہے یہ صرف اور صرف ہم تیس ہفتوں کے بعد بلکہ بتیس ہفتوں کے بعد کنسلڈر کر سکتے ہیں اگر بتیس ہفتوں کی پریگننسی ہو گئی ہو اس کے باوجود بھی پلیسنٹا سروکس کی اوس یعنی کہ سروکس کے مو پر موجود ہو گئی تو پھر ہم یہ لیبل لگا دیتے ہیں ییس پلیسنٹا پریویا مریض کو ہو گیا ہے ایسی کنڈیشن میں یعنی بتیس ویکس کا فیٹس ہو گیا بتیس ویکس کی پریگننسی ہو گی اور کمپلیٹ مکمل طور پر جو سروکس ہے ابھی تک اس کو پلیسنٹا نے کور کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو تیاری کر لینے چاہیے کہ وہاں پر آپ سیزرین کی طرف آپ کا پیشنٹ جائے گا لیکن اگر وہ کمپلیٹ اس نے کور نہیں کیا ہوا اور بتیس ہفتے گزر گئے کچھ جگہوں پر مارجنل پلیسنٹا پریویا اور پارشل پلیسنٹا پریویا کی ٹرم دستمال ہوتی ہیں تو اگر مارجنل پلیسنٹا پریویا ہے یا پارشل پلیسنٹا پریویا ہے تو بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوسیبل ہے کہ نورما ڈیلیوری ہو جائے اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ بتیس تیس ہفتوں سے پہلے بیس ہفتوں میں پچیس ہفتوں میں یا اٹھائیس ہفتوں میں بھی ہیلٹرہ سونٹ کرنے والے پلیسنٹا پریویا کی ٹرم استعمال کر دیتے ہیں اور وہ لیبل لگا دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ پلیسنٹا پریویا ہے یا پلیسنٹا لو لیں گے لیکن ایک بات ہمیشہ آپ سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پلیسنٹا پریویا کا لیبل صرف اور صرف اس وقت لگا سکتے ہیں ہم جب پیشنٹ کی پریگننسی بتیس ہفتوں سے کروز کر گئی اور ابھی تک پلیسنٹا نیچے سرویکس کے مو پر ہی ہے تو ہم پھر لیبل لگا سکتے ہیں یا پیشنٹ کو پلیسنٹا پریویا ہے ادروائز نہیں تو اگر کسی کا پلیسنٹا نیچے کی طرف ہو لولنگ ہو اور ابھی پریگننسی کو تیس ہفتے نہیں ہو تو کوئی بات نہیں چونکہ پلیسنٹا موو کرتا ہے وہ اوپر جاتا ہے اکثر لوگوں میں جن میں پلیسنٹا نیچے ہوتا ہے پلیسنٹا موو کر کے اوپر چلا جاتا ہے لیکن اگر پلیسنٹا پریویا کھشاک ہو پلیسنٹا لولنگ ہو بھلے پریگننسی ابھی بچیس ہفتوں کی ہے بیس ہفتوں کی ہے تو ایسے پیشنٹ کا فولو اپ لازمی ہونا چاہیے اور تیس بات تیس چھتیس ہفتوں میں جا کر اس کا الٹرسون لازمی طور پر ہونا چاہیے تاکہ کنفرم ہو سکے کہ یس پلیسنٹا پریویا ہے یا پلیسنٹا پریویا نہیں ہے اگر پلیسنٹا پریویا کمپلیٹ پلیسنٹا پریویا ہوگا تو نورمال ڈیلیوری ہونے کے بلکل چانس نہیں اور اگر کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر پوسیبلٹیز ہیں کن کنڈیشنز میں نورمال ڈیلیوری ہو سکتی ہے اس کے لیے آرڈی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو اس کا تھم نیل آپ کو یہاں پہ نظر آر ہوگا آپ اس پر کلک کر کے وہ ویڈیو کمپلیٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں